بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایمان ٹی وی پر مختصر پیغام رمضان کے ساتھ آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج 29 ماہ روزہ ہے اور رات کو یہ اعلان ہوگا کہ آیا منگل کے دن عید ہے یا نہیں بہرحال اگر 29 روزے ہوں یا 30 ہوں دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے دربار میں ہمارے روزے قبول و منذور فرمائے آج کا جو کولم ہے یہ ہے الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رحمت الودا الودا ماہ مغفرہ الودا الودا وہ مہینہ جس میں جہنم کی خلاصی کا مہینہ ہے الودا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم گڑ گڑانے والے بن جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس کے بعد بھی رمضان مبارک نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے مہمان مہینہ آیا اور مہمانوں کی طرح رہ کے چلا جائے گا اور رمضان کا مہینہ ہر سال آتا رہے گا جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا اور جب تک اللہ کو منظور ہے آیا ہم رہیں گے کے نہیں اگلے سال رہیں گے کے نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہم سب کو اور بھی رمضان ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے مندہ جو مزدور ہے جو کہیں کام کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے وہ مزدوری لیتا ہے کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو ڈھنگ کے کام نہیں کرتے ہیں ہم ان مزدوروں میں ہیں جنہوں نے ڈھنگ کے کام نہیں کیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مزدوری بہترین عطا فرمائے ہم تو ناکارہ ہیں ہمارے تو روزیں ایسے ہی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور کرم اور رحم سے ہمارے یہ روزیں اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمیں بہترین عجر عطا فرمائے کہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ جو سید و شہور مہینہ سردار مہینہ یہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے اور عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ مہینہ جس میں سہری کے لیے ہم اٹھا کرتے تھے سہری کانہ برکت ہے وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ مہینہ جس میں افطار کے وقت میسر آتی ہیں وہ مہی نام سے رخصت ہونے جا رہا ہے اور ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ان بھائیوں بہنوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کے پاس سہر اور افطار میں بھی اس طرح کا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ ان کے لئے بھی فکر اور سوچ ہونی چاہیے اور ہمیں جو اللہ کی اتنی نعمتیں ملی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے الحمدللہ اللہ ہم سب کو بہترین نصیب فرمائے ہر وقت نصیب فرمائے اور وہ کہتے ہیں کہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ ازان سنتے ہی ازان کی آواز کانوں میں آتے ہی نماز کی تیاریوں میں ہم لگ جائے کرتے تھے وہ مہینہ رخصت ہونے جا رہے کہ جس میں ہم قرآن پاک لازمن پڑھنے والے تھے وہ مہینہ رخصت ہونے جا رہے کہ ہم تراویہ کے لئے جا کے قیام اللیل تراویہ کرتے تھے اور قرآن پاک سنا کرتے تھے وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے الودہ اے ماہ رمضان الودہ کیسے لکھوں کہ وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ اس ماہ کے رخصت ہوتے ہی قرآن پاک واپس غلافہ میں چلے جائیں گے یہ حقیقت ہے کہ ہم جو قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں اس مہینے کے بعد بھولے سے ہی قرآن اٹھاتے ہیں اللہ کرے اس مرتبہ ایسا نہ ہو بھائیوں اور بہنوں وہ مہینہ رخصت ہونے جا رہا ہے کہ جس کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیہ مناتے ہیں عبادت کے لئے کمر قس لیتے ہیں راتوں کو کم ہی آرام فرماتے ہیں اللہ سے رو رو کر اپنی امت یعنی ہماری بہتری کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے وہ مہینہ رخصت ہونے جا رہا ہے جس میں رحمتیں برکتیں اور جھنم کی آگ سے خلاصی تھی وہ مہینہ ہم سے گیارہ مہینے گیارہ ماہ کے لئے بچھڑ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے مومنوں کے لئے کھلے اور جہنم کی دروازے بند ہو جاتے ہیں اس مہینے کو ہم الوداہ کرنے جا رہے ہیں تیار ہو جائیے کہ وہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے جس میں لیلت اور قدر کی رات ہے اللہ اکبر اگر ہم میں سے کسی نے عبادات کی ہیں پھر بھی یہ دعا کرے کہ اللہ وہ قبول فرمائے اگر ہم نہیں کر سکے تو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا چانس دیا ہم ہی اس چانس کو نہیں لے سکے بڑے بدقسمت ہیں پھر ہم ہم میں سے کون کب رخصت ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے بس ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری زندگیوں میں مزید رمضان نصیب فرمائے رمضان کے مہینے نصیب فرمائے اس مہینے میں ہماری ٹریننگ ہوئی ہے تقویٰ کی اللہ کرے کہ ہماری یہ ٹریننگ ہماری مزید جو گیارہ مہینے ہیں اس میں نظر آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے علماء کرام سے محبت کی توفیق دے ان کے بعد بیٹھ کر ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ان سے سیکھا جائے جب ہم درس قرآن میں بیٹھے ہیں یا آج کل قرآن پاک کی جو ختم القرآن کی محفلیں اس میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئے ان کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بن جائے الودا کرنے جا رہے ہیں اس مہینے کو الودا اے ماہ مبارک الودا اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہم دوبارہ ماہ رمضان کے مہینوں میں ہوں اور اچھے طریقے کے ساتھ ہوں صحت کے ساتھ ہوں ایمان کے ساتھ ہوں اور اللہ ہم سب کو رمضان مبارک جو رکھے ہیں ان کے روزے جو رکھے ہیں وہ قبول فرمائے اور آنے والے رمضان مبارک ہمیں اللہ نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ